it is the integration of star topology onto the bus topology جی اسلام علیکم آج کی کلاس میں ڈسکس کرنا ہے ہم نے topology کی last two types tree and hybrid topology so let's start by the formal definition سب سے پہلے ہم نے یہ last class میں بھی ڈسکس کی ہوئی ہیں چار topologies bus star ring and mesh اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو آپ please ان classes کو پچھلی ویڈیوز میں دیکھ لیں آج کی کلاس میں جو دونوں topologies ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں tree and mesh اور sorry hybrid اب tree topology students اس کے اندر اگر آپ ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ multiple stars are plugged on to this single bus یعنی بہت سارے star جو ہیں وہ اس single کے اوپر connected ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس stars ہیں سارے کے سارے star topologies ہیں اور سارے کے سارے کس کے اوپر connected ہیں ہمارے پاس یہ single bus ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ it is the integration of star topology on to the bus topology ٹھیک ہے main ہمارے پاس ایک single bus اور اس کے اوپر multiple star and it is used for the largest networks یہ دیکھیں آپ کے پاس میں نے دوبارہ سے indicate کیا یہ main bus اور یہ سارے کے سارے ہمارے پاس stars لگے ہوئے ہیں star topologies لگے ہوئے ہیں so you can imagine آپ یہاں سے imagine کر سکتے ہیں کہ how it will be large ٹھیک ہے یہ بڑے networks کے لیے ہی use ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ مطلب جیسا کہ اب ہی بتایا کہ it is used for wide area network بڑے network کے لیے اور یہ work stations جو ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ fit example آتی ہے جہاں پہ لوگ groups کی شکل میں data transfer اور share یا exchange کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس بس کو میں اگر discuss کروں تو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو جیسے bus topology میں ہوا تھا کہ اگر یہ جو center والی bus ہے اگر یہ expire ہو جاتی ہے تو سارے کا سارا network جو ہے وہ ادھر ہی collapse ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے dead ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ایک مطلب یہ central hub ہے star topology کے اندر جو use ہوئی تھی اگر یہ expire ہوتی ہے ٹھیک ہے تو صرف یہ والا حصہ جو ہے یہ expire ہوگا مطلب باقی سارا network جو ہے will be remain functional وہ چلتا رہے گا اگر اس star کے اندر for example چلیں نیچے والی میں diagram لے لیتا ہوں یہ hub ok ہے اور یہ system اڑ جاتا ہے تو no problem اور یہ already ہم star topology کے اندر اچھی طرح سے discuss کر چکے ہیں اگر آپ کو یہ concept نہیں clear star topology والا تو please جائیے last والی class جو ہے اس میں star topology discuss کی ہوئی ہے اسے اچھی طرح سے دیکھ لیجئے you will be easily understand اور bus topology جو ہے that will be that is discussed in class one ٹھیک ہے جی اس کے advantages دیکھتے ہیں جی اس کے اندر پہلا advantage جو extension of bus and star topologies ہم جتنا مرضی اس کو بڑھا سکتے ہیں expansion of no disposable and easy جتنے دل کرتا ہے آپ main bus کے اوپر star topologies جو ہیں وہ لگاتے جائیں مطلب آپ لگائیں اور آپ کے ساتھ آپ جتنی مرضی devices connected کرتے جائیں easily manage and maintain اور error deduction بھی اس میں آسانی سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی لیکن مسئلہ اس کا یہ ہے جیسا کہ ہم نے last diagram میں بھی دیکھا ہے کہ چکے اتنی سارے بڑا نیٹورک ہے تو main bus کے اوپر کافی ساری cabling کرنی پڑے گی آپ کو پہلے main bus سے hub میں cabling جائے گی پھر وہاں سے system یعنی nodes کے اندر cabling جائیں گے تو یہ costly بھی ہے چکے بڑا نیٹورک ہے if more nodes are added maintenance difficult جتنے node بڑھاتے جائیں گے جتنے computer system بڑھاتے جائیں گے topology میں اس کو maintain کرنا اتنا ہی اکھا ہوتا جائے گا مشکل ہوتا جائے گا اور یہ میں already آپ کو بھی بتایا کہ اگر central hub اٹھ جاتی ہے main wire اٹھ جاتی ہے تو سارے کا سارا نیٹورک will be fail fail یا اٹھ جائے گا ہمارا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی let's see now the hybrid topology in hybrid topology دو چیزیں ہیں اس میں جی یہ mixture ہے دو چیزوں کا یہ دیکھیں نا two or more topology جی تو دو تو کنفرا میں اس میں ایک ring اور ایک star topology ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس ring ہے اور یہ آپ کے پاس star topology ہے جی ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اب آپ کو اور سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس hub لگی ہویا star topology کے لیے اور یہ اس کے ساتھ system connect ہے اور یہ دیکھیں یہ ring ہے اور یہ آپ اس میں system جو ہیں وہ connected ہے جی ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد اس کے کچھ formal سے advantages ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا جی اس کے advantages کہیں جی reliable as error deducted and troubleshooting اس کے اندر جو ہے وہ easy ہے effective ہے مطلب اچھی topology ہے scalable ہے size اس کا increase کیا جا سکتا ہے بڑھایا جا سکتا ہے stars کے ذریعے flexible بھی ہے لیکن تھوڑا size کا design complex ہو کیونکہ دو مختلف topologies کو ہم نے unite کرنا ہے single form کے اندر تو پھر تھوڑی اسی اس کے design کے اندر complexity جو ہے وہ آئے گی ٹھیک ہے اب جہاں پہ اس کی troubleshooting easy ہے separately وہاں پہ یہ تھوڑا سا costly بھی ہے تھوڑی سی مہنگی بھی ہے ٹھیک ہے سو یہ وہ possible سے میں نے تھوڑے سے یہاں پہ mention کیے advantages and disadvantages جو آپ کی class کے لیے comfort ہے ٹھیک ہے ninth اور ICS میں اس کو discuss نہیں کیا وہ hybrid topology کو اس لیے میں نے زیادہ اس پہ focus نہیں کیا but although میں نے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت inform کر دیا ہوئے ٹھیک ہے جی so hope so کہ آپ کو اچھی طرح یہ clear ہو گیا ہوگا make sure ان کی practice کریں آپ لوگ it is very much important question so meet you soon in any next topic till that allah afees